یونیورسٹیوں میں دینیات اور اسلامیات کے نام پہ بڑا عجیب میں ظلم ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ دینی پروفیسر جو ہیں تنخواہ ہمارے پیسوں سے لیتے ہیں اور تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں عدیل جی بخداد پیسے پبلک کے ہیں جو آپ ٹیکس کٹواتے ہیں انہی پیسوں سے ان محکموں کو تنخواہیں ملتی ہیں یہ دینیات کا پروفیسر تنخواہ ہمارے پیسوں سے لے اور تبلیغ اپنے فرقے اور مسلک کی کرے اور سعودی عرب سے صرف ڈالر نہیں آتے وہاں سے عقیدہ بھی آ رہے ہیں مالک آپ کو لے جائے قبر نبی پہ روزہ رسول پہ جو جا چکے ہیں میری گواہی دیں گے روزہ نبی کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے میرے خالے میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں اور بابا جی قسم بخدا وہ لفظ سمجھانے کے لئے کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بندہ قبر نبی کے قریب یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوں وہاں کا شرطہ صفائی جو ہے وہ اردو بولتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے وہ ظاہر کے ہاتھ پہ چھڑی مار کے کہتے ہیں اس سے کیا مانگ رہے ہیں یہ تو مر چک ہے اس سے کیا مانگ رہے ہیں یہ تو مر چک ہے اور اس سے بڑی مسلمانوں کی بدنصیبی کیا ہوگی عیسائیوں کے نبی کو زندہ مانتے ہیں دیکھیں عیسائیوں کے نبی کو مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسا نہیں جو زندہ نہ مانتا یہ باتیں بھی سن لیا کرو میرے غریب خانے پہ سالانہ چوبیس مارش کی مجلس ہوتی ہے اور ما شاء اللہ ذاکرین مہربانی کرتے ہیں دو سال پہلے سارے ذاکر ہی پڑھنے بابا جی سرکار نے کیا اور وہ سارت اور میرا پینڈ اتنا اللہ والوں کا پینڈ ہے کہ میرے پینڈ دے قرآشی مرازی ویائل عدیس نے صرف اللہ صرف اللہ فقط اللہ بس اللہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو رخشہ گلی سے نکلے گا اس کے پیچھے لکھا ہوگا میرے لیے بس میرا اللہ ہی کافی ہے میں نے پورے ملک میں کہا ہے کہ اگر رخشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا وہ سواریوں کے پیچھے خجل کیوں ہوتا یہ سب کیا کر رہے ہیں جی بابا جی لیکن نجیب اس میں لیکن خدا میرا جانتا ہے بڑی عجیب و غریب سے صورتحال ہے اچھا جو صرف اللہ فقط اللہ بس اللہ کہتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ چوتھے آسماء پہ زندہ ہے یہ سارے فرقے مانتے ہیں کہ عیسیٰ چوتھے پہ زندہ ہے یہ نہیں بتاتے کہ کس کے انتظار میں زندہ ہے محرمانی جی محرمانی جی محرمانی سرکار بڑی جلدی 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 بات مجھے کرنا ہے اچھا جب میں بسیکلی میں نے جو مولویوں والے کورس ہوتے ہیں عدیب عربی فازل عربی یہ میں نے مبلغ آدم علنا اسماعیل صاحب کی درسگاہ میں کیے حالانکہ اب میں خودشہ گردوں والوں لیکن اس ساتھ مرہوم کے سلسلہ کی بات نہ کروں تو مجھے سکون نہیں تسلی نہیں ہوتی اور پھر مبلغ آدم جیسے ہیرے کہاں سے آئیں گے کوئی کہ مولوی پھرے منادرے جا کر لگا مولوی اسماعیل اور تم مذہبی بدلنا سے کسے والے مذہبے چیز جان دو قبلہ نے کہا کیا مطلب کہنے لگے جنیاں ماریاں قومہ ساری ہیں شیعہ آپ سمجھ نہیں رہے میں نے کہا آپ کو چپ دیکھ کہ مجھے یوں لگ رہے جیسے میں امریکی بندوں میں باتیں کر رہے اس مولوی نے کہا مولوی اسماعیل جنیاں ماریاں قومہ ساریاں شیعہ ابھی قبلہ جیسے آپ چپیں مولوی اسماعیل صاحبی چپ کھڑے اس مولوی نے دوسرا حملہ کیا کہنے لگا مذہب لی بھردے نے جن نے نچن گانا لے ہووی شیعہ جن نے نچن گانا لے مولوی نے اسماعیل پھر دیر نہیں کرتے تھے کہنے لگے مولوی جی میں ایک دن نچن گانا لے نو پچھے آ وہ توسی شیعہ کیوں ہوں دے ہو انہا کہ مولوی اسماعیل خود تک انہاں گا رہا تو یہ مرشد بھی کو اپنے جی آئی لے پر لے کیا کہنے کیا کہنے جی بسم اللہ میرا بھی آپ جیئے ہیں آپ جیئے ہیں آپ زندہ اور سلامت رہے ہیں جی بسم اللہ جی مہبان جی مہربان آپ جیئے ہیں آپ جیئے میں ممبر پہ وقت میں دیادہ نہ لے جاؤں میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں عیسیٰ کی زندگی کے سارے خائل ہیں کہ جی عیسیٰ چوتھے آسمان میرے طرف دیکھیں یہ عیسیٰ چوتھے آسمان پہ عیسیٰ اچھا جب میں جو بات کر رہا تھا کہ جب میرا وہ ابتدائی کلاس تھی مبلغی آدم کی درسگاہ میں سب سے ابتدائی کلاس میں سوڈنٹ طالب میں تھا ہم سے جو دوسرا تیسرا درجہ تھا وہ زیادہ علیہ السلام غیزی صاحب ہوتے تھے فاضل علوی شہید یہ بھی ہمارے استاد بھائی ہیں اور ان سے بھی بڑی کلاس نہ ہوتے تھے علامہ تاج الدین صاحبہ حیدری علامہ قاری جان محمد یہ سارے مبلغی آدم کے خوشاچین تھے قاری جان محمد کا نام آپ کے ذہن میں ہے اے ہوئے کیا باریک آدمی تھے جی پڑھتے رہے ریگولر پڑھتے رہے قاری صاحب کی گاڑی خراب ہو گئی کمالیوں قرائے دی گڑی لہے کے سیال کورٹ مجلس پڑھن گئے باریک بات کیا کرتے تھے اگوں گئے تھے مجلس مک گئی تھے ماتم پہ آ رہے دعا کرو کوئی زاکر مکی مجلس تے نہ پھر میرا خال ہے ہونتے سبحان اللہ قاری جانو مجلس کمالیوں قرائے دی گڑی تے بانیاں دیا کھان چاہتے مجلس بابا جی موک جا اس بانیاں کر کے آکھے اور قاری صاحب میں نو تے مار چھڑے آجے تے قاری صاحب اگوں پتہ کی پہ اندہ نے اے توں قدم ہوئے مارتے میں گیا خیر سارے نامی سمجھو تو خیر ہے بڑی جلدی تو میں درس اعلی محمد میں جی بسم اللہ آجائے آئے بابا جی سید تشریف لائے درس اعلی محمد میں میری جب ابتدائی کلاس تھی تو ہمیں تفسیر قرآن پڑھانے والے ٹیچر نے متوجہ تو ہیں نا جی آپ جی بسم اللہ جی بسم اللہ تو تفسیر قرآن پڑھانے والے ٹیچر نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پہ زندہ میں نے کہا جی آخر وہ چوتھے پہ اللہ نے کیوں بٹھایا کہہ لے کہ جب مالک آئیں گے وارث آئیں گے تو سرکار کا ظہور ہوگا بار میں آخا کا تو عیسیٰ گواہی دینے کے لیے زمین پہ اترے گا تو میرا ذہن بلکل وہی بچپنا تھا میں نے سوچا کہ جی اگر عیسیٰ نے زمین ہی پہ اترنا تھا تو اللہ پہلے آسمان پہ بٹھاتا ہے وہ کوئی عیسیٰ کا سفری کم ہو جاتا ہے اترنا زمین پہ ہے بچپن تھا نا چھوٹا ذہن تھا جب اترنا زمین پہ ہے تو پہلے آسمان پہ بٹھا دیتا یہ چوتھے پہ کیوں بٹھا رکھا ہے بڑا ہوا کتابیں پڑھیں تو شعور ملا کہ شیطان نامراد میں گمراہ کرنے کی اتنی طاقت ہے کہ وہ گمراہ کرنے کے لیے پہلے آسمان تک بھی پہنچ جاتا ہے دوسرے تک بھی پہنچ جاتا ہے تیسرے تک بھی پہنچ جاتا ہے چوتھے تک نہیں پہنچ سکتا میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا جائے رہا جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میری مسلمانوں سے اپیل ہے خدا رہا زندگی کا اعتبار کوئی نے چار شیعوں کی ضد میں عجیب سسٹم بنا رہے ہیں وہ عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو اور اپنے نبی کے بارے میں بچوں کو یہ بتاتے ہو کہ محمد مر گیا ناؤ سبی اللہ محمد مر گیا یا رسول اللہ نہ کہو یا نبی اللہ نہ کہو میری شیعہ بچوں سے بھی اپیل ہے اگر کسی دوست سے یا علی کہلوانا چاہتے ہو تو پہلے یا محمد کہلواؤ جس مندے نے یا رسول اللہ نہیں کہنا یا محمد نہیں کہنا وہ یا علی کیسے کہے گا اور ان اللہ والوں سے میری اپیل ہے ان اللہ والے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں عیسیٰ کو زندہ ماننے والو محمد کو مازاللہ مردہ ماننے والو ایک بات ذہن میں رکھنا زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائز ہی نہیں زندہ کی زندگی میں زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ ہوتا ہی نہیں ہے اب دو ہی راستے ہیں یا عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے عیسائی بن جاؤ یا محمد کو حاضر ناظر مان کے عزداری میں آج جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جی ہیں جان کھاتے ہو دینیات اور اسلامیات کے نام پہ لیکچر دینیات کا دیتے ہو اور تبریخ اپنے بسنک اور اپنے فرقے کی مجھے ایک بچے نے بتایا کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جی فرقہ واریت کی خائل نہیں ہے لیکن شیعوں کو اللہ نبی سے دلچسپی نہیں ہے یہ سب کچھ علی کو مانتے یہ سب کچھ علی کو مانتے ہیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت خاموشی ہے یہ شیعہ سب کچھ نہیں نہیں مہربانی صاحب شیعہ سب کچھ علی کو مانتے ہیں میں ایک روک کے گزارش کر رہا ہوں میں نے پہلے بھی کہا قصیدے مجھے بھی اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہم شیعوں کے مولوی نہیں ہیں ہم خود بھی شیعہ ہیں ذاکر اچھے لگتے ہیں قصیدے اچھے لگتے ہیں لیکن اگر پینڈ میں دکان کے تھڑے پہ مخالف بندے سے بات کرنا پڑ جائے پھر وہاں قصیدے کا مصرہ نہیں پڑھا جاتا تو یہ باتیں اگر تقدیر کو بندہ لے آئے نا تو سن لیا کرو ان باتوں پہ آپ مکمل متوجہ ہیں تھوڑی رحمت اور فرمالیں تھوڑی تقریف اور کر لیں یہ جی سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں سب کچھ مجھے پہلے سید سلے کے آخری ازدار تک مجھے مجمع کی تائج چاہیے یہ جی شیعہ اللہ نبی سے واقف ہی نہیں ہے یہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں میں کیمروں کی موجودگی میں شیعہ قیدے کا اعلان کر رہا ہوں جسے کہتو نا سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں شیعہ اللہ اسے سمجھتے ہیں جسے علی سجدہ کرے میری تائج کرو خدا کے لئے میری تائج کرو اور معاملہ رہ گیا کہ تم اپنے آپ کو اللہ والے کہلوا کے جنت میں جانا چاہتے ہو دیکھیں ہم ذاکر اور مولوی مولوی تو ہمیں کہنا پڑتے ہیں ہم ذاکری ہوتے ہیں سارے ہماری مسافرت کی زندگی ہے اندیکھی سڑکوں پہ اور موبائل نے تو اخیری کر دی ہے پاہ میں پڑھے نہ رہے ساتھ بندے بیٹھے انبانی فون کر دے جی آخری بندہ پڑھ دے ہمارے ڈرائیور کی سویڈ ایک سو اسی پہ ہو جاتی ہے اندیکھی سڑک پہ جا رہا ہوں وہ بندہ کو اینج کر کے کھلا رہے کوئی عمر تو نہیں ہے اب اشاروں پہ رکھنے کی لیکن ہاں ہاں فرض کریں وہ روکے میں ڈرائیور سے کہوں یار اللہ جانے خیریہ تو اسی گاڑی روکو وہ گاڑی روک لے اور وہ بندہ مسکین مارا میلے کپڑے اور وہ کہے کہ جناب آپ کی سپیڈ سے لگ رہے کہ آپ اس سڑک پہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں میں ادھر کا رہنے والوں آپ اتنی جلدی میں جا رہے ہیں ٹائمز آیا ہوگا آپ کو پلٹ اٹھا ہویا ہے آپ یہی سے واپس سہلے جائیں پیٹرول بھی بچے گا ٹائم بھی بچے گا یہ پچھلے چوق سے آپ رائٹ ہو جائیں رائٹ ہو کے لیفٹ ہو جائیں آپ اپنی مندل تک پہنچ جائے گا اب وہ مجھے رستہ بتا رہا ہے کیونکہ وہ واقف ہے مجھے اس کے مہلے کپڑے نہیں دیکھنے چاہیے مجھے اس کے مہلے کپڑے باوا سرکار نہیں دیکھنے چاہیے کیونکہ وہ روڈ کا واقف ہے اب میری یہ نلہ والوں سے اپیل ہے جس راستے سے آپ جنت جانا چاہتے ہیں نا اگوں پولٹ اٹھا ہوئے ہیں کوئی تو کوئی تو ذہنی طور پر کوئی تو جا جائے گا مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا میں منبر پر کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں سب سے بڑے وی آئی پی صحابی رسول حضرت ابو باکر رضی اللہ کا فرمان ہے کہ ہمہ درمتوجہ لا یجوزو اہدا نصرات اللہ من قطبہ علی یونان الجواد حضرت فرماتے ہیں کائنات کا کوئی بندہ سرات والا پول گزری نہیں سکتا جب تک ٹکٹ ہے درگا آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے کوئی شیعہ اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں ہے